نمسکر میں ہوں آپ کے ساتھ سمیت عوستی اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نیوز جیٹین انڈیا پر اپنا فیوریٹ ڈیویٹ شو ہم تو پوچھیں گے دیش کی سب سے بڑی عدالت نے دلی میں رہنے والوں کی فکر کرتے ہوئے نو اکٹروبر کو جو فیصلہ لیا تھا اس پر آج ڈھیل دینے سے انکار کر دیا کوٹ نے اکٹیس اکٹروبر تک کے لیے ڈلی اور انسیار میں پٹاکوں کی بکری پر روک لگائی تھی اور وہ روک لگی رہے گی اس کا مقصد صرف یہ دیکھنا ہے کہ دیوالی کے فوراں بار دلی والوں کو سانس لینے لائک ہوا مل پائے گی یا نہیں مل پائے گی کیونکہ بیٹے کئی سال کا اتحاز بتاتا ہے کہ دیوالی میں جلنے والے پٹاکوں کا زہر جان لیوا بیماریوں کی سوگات دیتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ سماج کے حتم ہے جنتہ کے حتم ہے مانفتہ کے حتم ہے لیکن اس فیصلے پر خاص طبقے کی جیسی پرتکریہ ہوئی وہ شرمسار کرنے والی ہے ایک طرف سپریم کورٹ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ بدلتے وقت میں بزرگوں کی خود کی اور آنے والی پیڑی کی پرواہ کیسے کریں تو دوسری طرف جو دھرم انسان کو بہتر جیون جینے کے طریقے کے بتائے گئے ہیں اسی کی دعائی دے کر چیتن بھگت جیسے لیکھر تتھاکت روی جیسے راج نیتا ادھا و راج تھاکرے جیسے بڑے مہاراش کی نیتا جو سیدھے بھگوا پریوار کے سمرتک مانے جاتے ہیں اس معاملے کو سامپردائک رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کوششوں سے سپریم کورٹ آہت ہوا ہے اور جسٹس اے کے سیگری کو یہاں تک کہنا پڑا کہ وہ بھی کسی کے کم دھارمک کسی سے نہیں ہیں ایسے میں کچھ بڑے سوال آج کھڑے ہوتے ہیں جو اس ڈیبیٹ میں ہم پوچھنا چاہیں گے ہم تو پوچھیں گے کیا ہماری بھلائی کے لیے گئے اس فیصلے عدالت کی منشاہ پر چوٹ پہنچانا دھرم اور سنسکار کیا ہو سکتا ہے ہم آج یہ بھی پوچھیں گے کی پردوشن روکنے میں سرکاری ناکامی کی سزا پٹھاکا پریمیو کو ملی ہے ہم آج یہ بھی پوچھیں گے کی کیا سیاسی فائدے کے لیے سرکار نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر چپی سادھی ہوئی آخر کار کیوں سرکار اپنا سٹینڈ کلیر نہیں کر رہی ہے اسی مددے پر بڑی بحث کریں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ بہت صاف ہے کہ یہ دیپا ولی ہے دھماکا ولی نہیں ہے بڑے پینل کے ساتھ بڑی چرچہ لیکن پہلے دن بھر کا گھٹنا کرو پٹھاکا کاروباریوں کا قصہ پرمپرہ پر چوٹ ماننے والوں کی دھمکی پٹھاکا پر لگا کرن ہندو کی دھارپی پاولوں سے چلوان ہے چلوان ہے کہ ماننی یہ سروچ نے آیا ہے ہم اس دیش کے واسی آپ پر پورا وشواس کرتے ہیں لیکن آپ ہی کی اور سے اگر اس تشتی کرن کی نیتی جیسے فیصلے آئیں گے تو ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم آپ کو بھی در کنار کر دیں اور پھر سے دھیان کر لیجئے ہم اندو مہا سبائی ہیں ہم گھٹسے کو ماننے والے لوگ ہیں ہم پھر سے اس بات کو کہنا چاہتے ہیں ہماری ٹولرنس کو ہماری سہشنو تاکر جو ہے اس انجام تک مت پرکشہ لیجئے جس انجام تک آپ نے گھٹسے کے لیے اور سپریم کورٹ کی بھاونہ اور نیت کی اندیکھی کر ماملے کو الگ رنگ دینے کی کوشش ہم تو پوچھیں گے میں بڑی بحث دیپا ولی ہے دھماکاولی نہیں دیش کی سب سے بڑی عدالت نے ہر جاتی دھرم سے اوپر اٹھ کر کیول انسان کی سہت کو دھیان میں رکھ کر بطور پریوک ایک فیصلہ سنایا بیماریوں کی وجہ پردوشن کو کابو میں کرنے کے لیے ڈلی انسی آر میں پٹاکھوں کی بکی پر کچھ دنوں کے لیے بین فیصلہ دلی کے ہر شخص کی سہت پر منڈراتے خطرے کو ٹالنے کے لیے ہر شخص کے ماں باپ اور بچے کو سہت مند بنانے کے لیے لیکن دھنونے چشمیں سامپردائی نظریے اور دھرم سے جوڑنے والوں کو بھلا کون روح سکتا ہے ہندووں کے دھرم کی یا اتصابوں کی پرمپراؤں کی بات آتی ہے تب ہی یہ سب اوندے کیوں آتے ہیں اور انگجیب کے ٹائم میں مغل کال کے ابھی ٹائم میں کسی نے ہماری آتی سواجی میں پرتیبند لگا کر کے ہماری ہندووں کی جو دھارمک بھاونہ ہے پچیس اے پچیس سفدھان کا انصار ملی ہوئی ہے کہ ہندو اپنا توہار کیسے منا سکتے ہیں مگر یہاں پر کھلے آم قائدے قانون نیموں کی دھدیاں اڑائی جا رہی ہے صاف ہے اس ماملے کو دھارمک رنگ دیا جا رہا ہے کوٹ کا دھیان بریشت وکیل پرشاند بھوشن نے جب اس طرف کھیچا تو سپریم کوٹ آہت نظر آیا جسٹیس اے کے سیکری نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ دیپاولی پٹاکہ مکت نہیں ہونے والی لوگ پٹاکے جلائیں گے اگر ہم اپنے آدیش میں بدلاؤ کرتے ہیں تو یہ آدیش کی آتما کے خلاف ہوگا ہمیں پیڑا ہے کہ کچھ لوگ اسے سامپردائیق رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ لوگ راجنیتیق رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ میں کتنا دھارمک ہوں اس ٹیس کے باوجود جسٹیس سیکری نے پتاکے پیچھنے کے لیے کچھ گھنٹے کی مانگی جا رہی چھوڑ دینے سے انکار کرتے ہیں سب کوٹ نے کہا ہم نے پتاکوں کی پکری پر بہن لگایا ہے لیکن جلانے پر نہیں جنہوں نے آدیش آنے سے پہلے پتاکے خریدے ہیں وہ جلا سکتے ہیں لیکن فینسلے کے فوراں بات چیتن بھگت نے جو شروعات یہ لکھ کر کی کہ دیوالی پر پتاکوں پر پابندی کرسماس پر کرسماس ٹری اور بکریت پر پکرے پر پابندی جیسا ہے پابندی نہ لگائیں پرمپراؤں کا سمبان کریں اسے اب دھرم کے ٹھیکے دار اپنے اپنے انداز میں آگے بڑھا رہے ہیں سروچ نیالیا کا یہ جس طریقے کا جو آدیش ہے وہ دیش کی جو لارجسٹ کمیونٹی کا سب سے بڑا پرم ہے دیپاولی مہا پرم اس کے اوپر ہے سپریم کورٹ نے ابھی تھوڑے دن پہلے جب ایدل جبھا کے اوپر پبلک پلیس کے اوپر جو سلوٹنگ کری جاتی ہے جب اس کے اوپر پٹیشن لگائی تھی تو انٹرٹین کرنے سے منہ کر دیا تھا لیکن یہ معاملہ ہندو سمپردائے سے جڑا ہوا تھا اس لئے جب یہ پٹیشن داکل کری گئی تو انہوں نے اس پر جو ایک بلینکٹ آرڈر دے دیا ہم تو پوچھیں گے کہ کیا پٹاکوں پر سپریم کورٹ کا بیرود سامپردائیق سوچ ہے آپ نے ان تصویروں کو دیکھا ان چہروں کو دیکھا ان چہروں میں سے ایک ہمارے ساتھ ہے جس پر سپریم کورٹ بھی کہتا ہے کہ سامپردائیق سوچ سے میں آہات ہوا ہوں جہاں ان سے ہم بات کریں گے لیکن میں آج کا سوال ایک بار دہرا دوں کہ کیا پٹاکوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا بیرود کرنا سامپردائیق سوچ ہے اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو ایچ ٹی پی سپیس دیکھر وائی لکھئے نہیں کے لیے ایچ ٹی پی سپیس دیکھر این لکھئے اور اپنی جواب ہم کو فائیو ونیڈ ونیڈ پر آپ ایسے میس کر سکتے ہیں ہیش ٹی پی اور ہیش ٹی پی پٹاکوں پر سیاسی پردوشن اس کے ذریعے بھی فیس دیکھ پیج پر اور ٹویٹر پر جا کر اپنی رائے آپ ہم کو بھیج سکتے ہیں مہمانوں کا پریچہ کراتے ہیں میرے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں اجے گوتم صاحب ہے جو کی سنستاپا کے ہم ہندو کے اور پرزور طریقے سے پٹاکا چلانا چاہتے ہیں میرے ساتھ مولانا ساجد رشیدی جی ہے جو کی پریسیڈنٹ ہے اول انڈیا امام کاؤنسل کے امام اسوسییشن کے آپ پٹاکے کے چلانے جانے کے ویروض میں ہے ہمارے ساتھ اور جو لوگ باہر سے جڑنے کا پریچہ کراؤں بھارتی جنتہ پارٹی کی پروکتہ رپ سنگھ جی وارس پٹھان مائی ایم کی نیتا پروکتہ میرے ساتھ اس وقت ممبئی سے ہے رتریش کمار جی بھی ہے جو کی فائر کرکر سٹریڈرز کی طرف سے ہمارے ساتھ یہاں پر ڈیویٹ میں شامل ہو رہا ہے اور ساتھ میں ایلا ہے جو کی ایلا ایلا ہاو ٹو پرنونس یو سرنیم اس میں ٹی چیک انوائرمنٹلسٹ ہے پریابرن وید ہے اور ساتھ میں میرے ساتھ کچھ اور مہمان جڑیں گے اس ڈیویٹ میں ان کا پریچہ میں آگے بھی کراتا رہوں گا لیکن میرا پہلا سوال اور سیدھا سوال ان لوگوں سے جن سے سپریم کورٹ بھی شبد ہے جیسے سیکری نے اپنے کمنٹ میں کہا اجے گوتم جی آپ جیسے لوگوں کے بارے میں کہ آپ سامپردائک ہیں ایک فیصلہ لیا گیا جو صحت کو دھیان میں رکھے لیا گیا آپ اس صحت کو سامپردائکتہ کا رنگ دے کر ہندوستان کے ایک طبقے کو بھڑکانا چاہتے ہیں اکسانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی سیاسی روٹیاں پک سکیں دیکھیں جو سروچ نیاللے نے جو فیصلہ لیا ایک بلینکٹ آرڈر ٹھیک ہے کی پٹا کے دلنی میں نہیں بھی کرتا ہوں بلینکٹ آرڈر نہیں ہے ٹیمپریری ہے ایکسپریمنٹل بیسز پر ہے اور اکتیس اکٹوبر تاکہ اکتیس اکٹوبر کے بعد یہی پٹاکہ وکریتا جن کا ریپریزنٹ رتنیش جی کر رہا ہے وہ پٹاکے بیچ سکتے ہیں سوال یہ ہے سپریم کورڈ نے ایک باری بال تھاگرے صاحب کا ویروت کرنے کے چکر میں ایک لڑکی کو چار گھنٹے کے لیے ڈیٹینٹ کیا اور اس تیجرے پر سپریم کورڈ نے آرٹیکل 32 میں کاغنیجنس لے کے یہ مہاراشتہ گورنمنٹ کو سن نوٹس کر دیا کہ آپ نے چار گھنٹے کے ڈیٹینشن کیوں کری سر ہزاروں پریوار جنہوں جو پٹاکہ جنہوں نے پٹاکے میں پیسے انویسٹ کریں ہیں جو کاروباری ہیں ہزاروں پریوار ان لوگوں کا تو آپ سوچئے جس نے پیسہ بیاج پہ لے سرکار سے بولیے نا سرکار سے بولیے نا سپریم کورڈ نے سپریم کورڈ لائسنس بانٹے سے سپریم کورڈ نے آپ نے کہا پٹا کے جاتے ہیں گروہ پر چلتے پیشنی بیٹ میں آپ کو دشارے کے بعد راوڑ کا پتلا بکتا ہے کیا ہولی کے بعد رنگ بکتا ہے کیا پیشنی بیٹ میں آپ کو نو تاریخ کو میرے ساتھ ایسیوں میں کی کرسپس کی پٹا کے پرمیشن ہی ہوتا ہے ہزار بچے کون کے آسو روئیں گے سار جن کے پیشنے پریواروں نے پیسہ لیا پٹا کے کیا ترکی بات کیونکہ سکول کے بچے پریج لے رہے ہیں اور آپ کو بھرکا رہے ہیں آپ کو بھرکا رہے ہیں ان کی جیوی کا پہ سنکھٹ آ گیا ان کے جیون کے سامنے کیسا سنکھٹ کھڑا ہو گیا آج کی تاریخ میں وہ اپنا پیسہ کیسے چکائیں گے کیسے ای 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 بھریں گے کیسے جو انہوں نے ٹریڈ کے اندر پر انہوں نے جو سٹاک کرے اس کو کیسے نکھا لیں گے سر ارے تو یہ سردہ سپریم کورٹ کا ہے اگر میرا بچہ سانس نہیں لے پاتا ہے اس کو نکت ہے کون راج کرائیں گے سرکار کے دے ہوئے لائسنس پر کیا جا رہا ہے ایکسپریمنٹ کے بیسز پر کیا جا رہا ہے سرکار کے دلی میں لوگوں کی زندگی پر ایکسپریمنٹ کرو گے آپ کیا بات کر رہا ہے کتروں کی زندگی گھراب ہوگئی کتروں کی زندگی گھراب ہوگئی ہے وہ زندگی نہیں ہے وہ زندگی نہیں ہے سب ایکسپریمنٹ نہیں ہے کہ اور بھی ہو سکتے کھالی یہ ہے اس طریقے پیسے بسا کے سپریم کورٹ سائے پیسے پیسے کتنی چندہ آرپی سنگھ بیٹے ہوئے ہیں میں سیدھے آرپی سنگھ آپ کے پاس آوں گا رتیش جی میں آپ کا ذرد سمچتا ہوئے نہیں نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی جواب دہی ہے آرپی سنگھ بھارتی جنتہ پارٹی سے بھولیے کہ مدد کرے ہماری بھولیے بھی سینگھ بھی سے کہا ہے سرکار آج آج سرکار کے وکیل پورٹ میں کیوں نہیں تھے اے جی اے جی کہا تھے آج کر رہے ہیں اس بات کے لیے سرکار کا کام ہے سرکار کو ریایت دینے کی کوشش کرنی چاہیے تھی سرکار کو اپنے وکیل کھڑے کرنے چاہیے تھے اور وہاں جرے کرنی چاہیے تھی کیل بیاپاریوں کے مدد کریے سر آر پی سنگھ سر سرکار کہاں ہیں سرکار کیوں چپی ہے بارٹی جنتہ بارٹی کیوں چپ ہے آپ کب تک موپے ہاتھ اٹھ کے بیٹھے رہیں گے آر پی سنگھ آپ کب تک موپے ہاتھ اٹھ کے بیٹھے رہیں گے جواب دیجئے آج آر پی سنگھ جی آپ مجھے مجھے بولنے کا موقع ملکہ میں جلور جواب دیتا ہوں جی سپریم کورٹ کے فیانسلے سے جتنے پندت عجی جی آہات ہیں اتنا میں بھی آہات ہوں پرنتوب آہات اس بات میں ہو کہ سپریم کورٹ کا فیانسلہ ایک نی جرک ریاکشن ہے دلی میں بین تھا وہ بین ہٹایا گیا اس کے بعد وہ پٹا کے خریدے گئے اگر بین کانٹی نیو کرتے اس کو ہٹایا گیا گیا دوسری بات اس پورے معاملے کے تین پچھ ایک منہ بات بلی بات دیکھیں دو ساتھ ساں بولیں کوٹ کے اندر کھڑے ہو کہ یہی بات سرکاری وکیلوں نے کیوں نہیں کرے آج آپ سے میں بات پوری کرلوں میں آپ پر سوال کا جواب دیجئے میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں میں سرکار کے وکیل کہا تھے اگر میں اپنی بات پوری کرلوں سرکار کے وکیل کہا تھے اگر یہ نیجک ریاکشن ہے بھارتی جنتا پارٹی کے مطابق تو یہ نیجک ریاکشن کا ویروت کرنے کے لیے سرکار کیوں نہیں آئی جو آپ یہاں بول رہے ہیں وہ کوٹ میں کیوں نہیں بولا جس سیکری کے سامنے میں اپنی بات کہنوں دھنیواد آپ کا بہت دھنیواد بات سن لیجئے اس پوری بات کے تین پکش ہیں ایک پکش ہے کہ پدویشن ڈلی میں کم ہونا چاہیے اس کے قرآن سے بچوں کا بھوشش ہے ہمارے سب کا بھوشش ہے خطر میں ہے میں مانتا ہوں اور اس کے پکش میں ہوں کہ اس کو پر جو کڑے سے کڑے قدم میں بچوں نہیں ہے آپ صرف ٹی وی سٹیوڈی میں بولنا جانتے ہیں میں پبلک ڈومین میں بولتا ہوں سمجھے نہیں تو اوچہ مجھے بات پہ لیے گا اچھا رہے گا آپ کے لیے آپ کے مجھے دھمکار ہے آپ کے مجھے دھمکار ہے آپ کے مجھے دھمکار ہے میں آت کے اس بار سے ہوں میں آت کے اس بار سے ہوں کہ سپریم کورڈ کا ایک نیڈرک ریاکشن ہے اس سے کوئی پٹھا کے جنلی میں بکنے بند نہیں ہوگئے آج بزنس سے پٹھا کے بک رہے ہیں اس کے کہہ رہا ہوں اور میں واپس کہا تھا پریشن کی کسٹہ ہونی چاہتے ہیں ہے تو یہ آپ کی پولیس کی ناکامی ہے یہ راجرات سنگھ کی ناکامی ہے آپ کے پاس پولیس ہے آپ کہتے ہیں بڑے بڑے چیزوں کو سجا لیتے ہیں ایک پتھاکے والے کو بیجزے نہیں روک سکتے ہیں آپ سپریم قوٹ کے عدیش کی حمانہ کرتے ہیں کم مرکوا مذہب کہ آپ کا کام ہے دلی میں جو کنسکشن سے پولیشن ہے اس پریکشن نہیں ہے کیا آرپی سنگ کسی بات کر رہے ہیں آپ آرپی سنگ آپ کی لائن ہی کلیئر نہیں ہے اور یہی دکھاتا ہے سرکار کی ناکامی اس پورے معاملے میں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا دلی کی سٹویشن ایسی ہے اور جو بات آرپی سنگ کہہ رہے ہیں کی کنسٹرکشن کی وجہ سے ویکلر پولیشن کی وجہ سے وہ فیکٹرز زیادہ بڑھے پڑھاکے کو چلنے دینا چاہیے تھا میں نے نہیں کہا یہ چلنے دینا چاہیے ابھی آپ نے کہا کہ نیجک ریکشن ہیں آپ آہا تھے میں ہوں گا آپ کے پاس اگے آپ کی بات صحیح ہے ڈیزل پولیوشن پیٹرل پولیوشن یہ ساری چیزیں اوفیسلی پولیوشن کو بڑھاتی ہے پر کیا آپ یہ کہنے کی پٹاکوں سے بلکل پولیوشن نہیں بڑھتی ہے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال کی جو ستھی تھی کیا وہ صرف اور صرف گاریوں کی وجہ سے تھی کراپ برنگ کے وجہ سے تھی کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف دھول تھا کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ پٹاکوں کا کوئی اس میں رول نہیں تھا پٹاکوں کا پٹاکوں کا پردوشن پرسنٹ کیا یہ بتا جیے پٹاکوں کا کیا کنٹریبوشن ہے پردوشن میں دیوال میں پہ یہ بتا جیے اور باقی کے تین سو چو سیٹھ دن دلی کے جو شہری ہے پریہ ملک پریہ ملک بھی نوروے کی طرح انگلینڈ کی طرح ہولینڈ کی طرح سوڈجر لینڈ کی طرح بتا جیے پریہ ملک پریہ ملک ریسپوند تو دیس پریہ ملک جی obviously air pollution کے کافی کارن ہے especially اگر ہم دلی کی بات کریں تو crop burning بھی ایک کارن ہے trucks سے جو emission ہوتا ہے وہ بھی ایک کارن ہے لیکن یہاں بیٹھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پٹاکے کارن نہیں ہیں اور اس پورے environmental issue کو ایک communal ایک religion کا angle دینا سرہ سر غلط ہے اور وہی سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے انیس سو بیس میں شروع ہوئے ہیں پٹاکے ہماری country میں ایک نادر برادرز نام کی فیکٹری کی جنہوں نے شرکتاشی نہیں فیکٹری ڈالی تھی تو آپ کلت کہہ رہی ہیں ڈالی تھی پوشب کے ساڈ میں رنگ میران گی روشی بچی دیا ہے پوشب کے ساڈ میں رنگ میران گی روشی بچی دیا детی ہے ؑ بھانی جیسی لوگوں کی وجہ سے ہی کورٹ کو کرنا پڑا اس ماملے کو کمینال کیا جا رہا ہے باقی پہلے میں آپ کے پاس بھی آنگا ہیڈلائنز کا وقت ہو رہا ہے ہیڈلائنز لینا میری مجبوری ہے موسیقی 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 لگوں کی آنکھوں میں جلن ہوتی ہے لوگوں کے سواست لینے میں تکلیف ہوتی ہے سپریم کورٹ نے سارے ریپورٹ دیکھنے کے پاس سپرین پورٹ ہوتی ہے اگر آپ کو نوائس پولیشن پر بات کر رہی ہے تو میں اس پر بات کر رہی ہے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز ہے کہ رات کو دس بجے سے لے کے سبھا چھے بجے تک میں نہ اس پر بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز پولو کرتے ہیں دیا ہے جب سپریم کورٹ کی گائی روپی ہوتی جنگ سپریم کورٹی دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کوٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ازان پر نہیں ہے یہ آپ دیکھ لیجی اس کو ازان پر تو آ چکا نہیں ہے جو ازان سے جوڑ رہے ہیں وہ اس دھونی پر ہے اس سسٹم پر ہے جو رات کو ڈی جے وغیرہ بجتے ہیں جو جس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں جس سے سو نہیں پاتے جس سے ایک نویس پردوشن اتنا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے پریشان ہو جاتا ہے اس کو لے کر ازان سے تو جوڑا جا رہا ہے اس کو ایسا نہیں ہے دوسری بات میں آپ کو ایک بتا دوں یہ جو دھرم سے بار بار اس کو جوڑتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں پنڈے تیجے گوتم کو دھرم کی کسی ایک کتاب میں یہ بتا دیں کہ دیپا ولی پٹاخے جو ہے اس کا حصہ ہے کوئی حصہ نہیں ہے میں سچا اس کے ساتھ کہا رہا ہوں کسی وید میں کسی پران میں کسی دھرم کی کتاب میں نہیں ملتا یہ دیپا ولی ہے دیپا ولی جیسے آپ نے کہا کہ یہ پٹاخا دیپا ولی نہیں ہے یہ دیپا ولی ہے آپ دیپ جلائیے روشنی کیجئے جو کرنے کرنے کی کام ہے وہ کیجئے لیکن ان کو اصل میں کیا ہے ان کے ساتھ ایک دکت ہے دکت یہ انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا تھا کہ بھئی سپریم کورٹ کسی طرح ہمارے دباؤں میں آ جائے اس کو دھرم کا انگل دے دو لیکن سپریم کورٹ تو چونکہ پہلے سے ہی نیٹ انکلین تھا اس نے دھرم کے ادار پر یہ فیصلہ دیا ہی نہیں تو وہ دباؤں میں نہیں آیا اب یہ اب یہ اب یہ اپنے آپ کو جو ہے تھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں یہ بہت کیا گیا بہت ٹھیک پوائنٹ اٹھا ہے یہ ہو کیا گیا میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پڑاکہ وکریتاؤں کی لڑائی کو کمیونیل رنگ دے کر آجے گوتم جیسے لوگوں نے مشکل کھڑی کر دی آپ کے لیے سر یہاں پہ آجے گوتم جیسوں کا سوال نہیں اٹھتا ہے سوال اٹھتا ہے کہ جو سپریم کوڈ نے ڈیسیزن دیا وہ ایک غلط سمیں پہ دیا یا تو انہیں بین کھولنا نہیں چاہیئا تھا کھولا تو انہیں بند نہیں کرنا چاہیئا تھا اگر آپ اگر آپ چاہتے تھے نا نہیں اگر آپ چاہتے تھے تو آپ کو خاموش رہنا چاہیئے تھا یہ ایک کمیونیل رنگ دے دیا گیا میری بات میں دوبارہ سوٹر کو جاری کر دیا اسی وجہ سے اسی وجہ سے کیونکہ یہ لگتا ہے سپریم کوڈ اور اس کے ججل کے اوپر ایک سوال نہیں چاہیئے تھا رشیدی رشیدی دیکھو اس بات کو لیکن ہم سب کے مند میں ہم دردی ہے ذمہتی ہے کہ پٹاکہ بکریتاؤں کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا وہ نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن میری بات سنیے رتنے جی جو مرے سوال سنیے رتنے جی آپ کے ہمدارے ہیں رشیدی دیکھو رشیدی سا آجے کو سنگھ میں آؤں گا رتنے جی آپ میرے کو بتائیے جو کچھ پٹاکہ بکریتا کر رہے ہیں بیٹے چار دنوں سے سپریم کوٹ کے پرانگن میں جا کے جو کچھ آج کیا جس طریقے کا ڈراما جس طریقہ ناٹک کیا وہ جائز تھا سر کچھ لوگوں کو نہیں روکا جا سکتا لیکن میری بات سن لیجئے کانون کے دیارے میں بات ہے میری بولیے 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 میرا کاملے کو دیکھ کے بولیے پورے سال بحث چلی پچھلے سال دیوالی کے بعد سے باتی سوجی پہ بہن لگا دیا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد پورے سال بحث چلی بحث کے بعد انہوں نے اس بہن کو ہٹا دیا ہٹانے کے بعد پچیس دن بعد بیس دن بعد پھر تک کھول دیا گیا یہ کہلاتا ہے میں اس کے برود میں ہوں سرکار نے دیا گیا تو اب کسی گلتی ہے سرکار کیوں نہیں آپ کو بھرپائی کرے گی سرکار کا درازہ خکٹائی ہے کی میرا دس کروڑ کا دس لڑک کا مفتان ہوا آرپی سنگھ کو بولیے نا سوال یہ ہے سوال یہ ہے سرکار کی بھرپائی نہیں سر میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بیعپاریوں کے لیے کوئی آجادی نہیں ہے سپریم کورٹ نے بینڈ لگایا سپریم کورٹ نہیں کھول دیا بیعپاریوں کا پیسہ فز گیا اس کے لیے سرکار ہمارے لیے کیا کر رہی ہے بولی آرپی سنگھ سمیت جی دیکھئے اب میں جو کہہ رہا تھا نا کہ سپریم کورٹ کا نی جنک ریاکشن ہے اگر بین ہٹایا تو بین ہٹائے رکھتے جان لگائے رکھتے آپ نے ایک ونڈو دی اس ونڈو میں لوگوں نے ویپار کرنی کے کوشش کی آج وہ ویپاری کہا جائے گا میں جو ایشو میں کہتا ہوں سرکار کا بھی تو رول بتائیے نا سرکار کا بھی تو رول بتائیے نا سرکار ان کو کیا دے گی ہے بھائیوں کو آپ نے لائسنس کیوں دیا ان کو آپ نے لائسنس کیوں دیا ان کو آپ کو میٹر نہیں دیا ایسا نہ ہو آپ کی ساتھ دھوکہ ہو جائے جان پوچھ کر دھوکہ دیا ہے آپ اس کو ہندو مسلم کرنا چاہتے تھے ہے جان پوچھ کر دھوکہ دخش کر دھوکے دھوکہ 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 استیب کر ن sap سر میں یہ کہہ رہا ہوں سر جس دن جس دن سپریم کورٹ کے جو ماننی ہے نیا ادھیش ہیں وہ اپنے گھر میں دیپاولی پوجن کر کے مومیٹھا کر رہے ہوں گے اُس دن ہزاروں بیپاری جن کا پیسہ لگا ہے جن کا پیسہ بلوک ہو گیا ہے جن کا پیسہ پتا نہیں کم رہا ہے یہ سرکار کی جواب دیوالی جب سے چائل لیبو جب سے یہاں پہ پھٹا کے بن رہے ہیں بھارت میں تب سے بچوں کے وجہ سے بن رہے ہیں چائل لیبر ایک چیز ہے ایک بچہ پانچ سال کا بچہ گھر پہ ایک کسی بستی میں ٹاکسک کیمیکلز کے ساتھ بھٹا کے بنا رہا ہے کیوں تاکی کوئی خرید کے ان کو جلائے اور سوڈے واو سو بیوری فول لیکن آپ مجھے یہ بتائیں وہ بچہ کبھی سکول جا پائے گا کیا سوپرم کورٹ کی ذمہ داری ہے آپ کو یہی پتا نہیں ہے سرکار کیسی لیے بھائی بیٹھیں وہ باتیں گے کہ زیادہ پٹھا کے چین کے ہیں کی نہیں موسیقی 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 پر اس کا الٹا اثر ہونے والی چیز کو متنظر رکھا اور چیزوں کو رکھتے ہو جسٹی سکری صاحب نے یہ آجیز دیا 31 اکٹر پر تک کے لئے ٹریکر بینڈ رہی گا ٹلیئر کا اوڈر اپنے سکتہ ماننا چاہیے لیکن نقصان دھندے میں ہوتا ہے ہماری پری فیلنگوں کے ساتھ جن کا نقصان ہوتا ہے چپڑے والے لوگ کے ساتھ نقصان ہوتا ہے ہماری فیلنگ کے ساتھ ہے جن کا نقصان آیا ہوتا ہے تو یہ بھی ساتھ بھی ہے تو فیلنگ کا سکتے ساتھ ہوئے والا جو پر آپ سپریم کوٹ کوئی نہیں ہو سکتے گا سپریم کوٹ نے اوڈر پٹروٹ کرنے کے لئے 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 سپریم کوٹ نے اپنے آپ کو دھرم گروہ کہتے ہیں دھرم کیا سکھاتا ہے دھرم کیا سکھاتا ہے کہ لوگوں کو مرنے کے لئے چھوڑ دے اگر میں آپ سے جاننا چاہا رہا ہوں آپ نے آپ نے کنسٹرکشن پولیشن کی بات کی آپ نے ویکلہ پولیشن کی بات کی آپ نے یہ پرچیہ نہ ہو آپ نے کیا کیا آپ نے کیا کیا کتنی مہم چلائی آپ نے کتنی چلائی انگی ٹی کے لئے ، فکر ہے تو ایک کوشش ہو رہی ہے هو میں نے کوشش ہو رہی ہے یہ مراس оказ ہم کیسے قلع ہوارےぁ دھرم گروہ کا ہندو مسلم کرائے دس سیکنڈ بات کو گھر ہے میں تمہیں آپ مجھے بتائ 돼 دھرم گروہ کا ہندو مسلم کراتا ہے آپ نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ یہ ہنگو موسیقی یشو ہے آسا ہے دھرم کا ایشو ہے آپ نے سپریم بورڈ کے اویل نہ کیا سپریم بورڈ کے ساتھ کہہ رہے میں کوٹ جا کے نہیں کہہ رہے کوٹ جا کے جلاؤں گا اگر جلانا تو بیچ کر دکھاؤں گا اگر جلانا بوچ کر دکھاؤں گا بیچ کر دکھاؤں گا آپ بیچ کر دکھاؤں گا باتنا کوئی برای نہیں ہی آپ بیچ کر دکھاؤں گا اگر ہمت ہے تو کوٹ کے سامنے بیچ کر دکھاؤں گا 5 کے 2 5 کے 2 کر کے دکھاؤں گا اگر ہمت ہے تو اگر ہمت ہے کرونا تو بولنا چھوڑ دو بلا وجہ کی مہلے ہمت لو جہاں سپریم بورڈ کے پسام راشدی جی راشدی جی راشدی جی جہاں کاؤنٹر کریے گا دیکھیں جہاں کوٹ نمبر ایک ہے جہاں دیش کے سروچ نیادی بیٹھتے ہیں پردہان نیائی دیش بیٹھتے ہیں جس کڑسی پہ اس کے اوپر ایک تکتیل رٹکی ہوئی ہے سب اس پہ لکھا ہوا ہے یتو دھرم استتو جیا سپریم کوٹ کا جو آفیشل لوگو ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے یتو دھرم استتو جیا یعنی کی دھرم کی رکشہ کرنے کے لیے جو دھرم ہمیں سکھاتا ہے ودھائی کا نیائے پالی کا اور کارے پالی کا کی ستھاپنا ہوئی ہے یہ سپریم کوٹ کے لوگوں سے دھرم ہو تبنا پٹا کا دھرم نہیں ہے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں ہم یہی تو کہہ رہے ہیں سارا ہندوستان یہی کہہ رہے ہیں پٹا کا دھرم نہیں ہے آپ کہاں سے جوڑ رہے ہیں کلچر بہم ہو گیا کلچر دھرم ہو گیا کلچر کہاں سے آتا ہے اگر کلچر لڑکے 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 کی شادی ہے تو کیا اس کو کر دیں گے آپ آپ مجھے بتائیے نا آج آپ ایکسپوز ہوگے ہندو درم کو ایکسپوز ہوگے یہ دھرم نہیں ہے ایلہ بھی اس ڈیپیٹ میں ہے اور ایلہ کا جو فیملی بیکگراؤنڈ ہے وہ واقعی میں گورتالا کرنے والا ہے ایلہ میں چاہوں گا اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کون کن کس چیز دھم کو مانتے ہیں اور پھر اپنی بات کہی آپ یہ جاننا ضروری اس دیش کے لیے بلکل میرے دادا کیاتھلک تھے میری دادی ایک مسلمان تھی اور میرے نانا میری مطلب میری مادر کے فادر ایک ہندو تھے اور یہ سب آپ جو بول رہے ہیں یہ سب ٹھیک ہے لیکن میں بس یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے قرآن شریف پڑھی ہے میں نے رمائین سنیے بچپن سے لے کر آج تک اور میں میں نے میں چورج بھی جا چکی ہوں سائے دھرموں کے بارے میں کافی کچھ پتا ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ دھرم ہمارے زندگی میں کیوں لائے جاتا ہے بچپن میں تاکہ ہم سکھی رہیں تاکہ ہم جب ہم کسی بھی ایسے ستی میں پڑھتے ہیں کہ ہم جا سکتے ہیں اور بھگوان سے بلکل بھگوان سے مدد کرنے کے لیے اور آپ ریلیجیس لیڈرز ہیں آپ کی بات کروڑوں لوگ مانتے ہیں آپ یہ اتنا غصہ کمیونل ہیٹریڈ کیوں آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب ہندو دھرم ہندو دھرم ایک وگیانک دھرم ہے آپ یہ مانیں گے یہ سائنٹیفک ہر ایک چیز ہر ایک ریت رواز بجے سے ہے ہمارے ہندو دھرم اور میں اس بات میں تو کوئی دو شکل میں بلوں گی یہ بھی بولوں گی کہ اگر آپ آور لائپ کرنے کا تو میں نہیں بولوں گا جی بولیے بڑی بس بس بات سنیے آپ نے کہا آپ کیسلک ہیں آپ آپ جارت میں جاتی ہیں اسلام کو آپ قرآن بڑھتی ہے ساری ساری ہوتے تھک ہے میں تو روز صبح ارداز میں بولتا ہوں پون گرو پانی پیتا ہم تو روز کہتے ہیں اس لیے لگا کیونکہ یہ پوزیشن ہوا کا ہے کوٹ کو دکھ رہا ہے جو پوزیشن پانی میں ہو رہا ہے وہ نہیں دکھ رہا بلکل دکھ رہا ہے میں پوزا کرتی ہوں تو یہ در لگتا ہے ساری ہوتے ہوئے سارکار میں ہوتے ہوئے آپ کو نہیں بولنا چاہیے یہ پوزیشن ہو چاہیے آپ کو نہیں بہتا ہے کہ ساری ہوتے ہوئے ہیں یہ ساری ہوتے ہیں کہ ساری ہوتے ہیں کہ ساری ہوتے ہیں کہ ساری ہوتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی